شکر نہیں کرتا گریٹیچوڈ اور گفٹ کی ابھی بات کر رہے تھے تو میں نے کہا میں ایک پوائنٹ تو یہاں سے لے لوں گا آ رہی ہے گریٹیچوڈ کیا ہے شکر گزاری کیا ہے جو بندہ شکر گزاری سے آ رہی ہے وہ کبھی خوش نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے فرمایا اگر ہم تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھات ہو گئے اس کی نعمتیں بڑھنی بھی نہیں ہیں جتنی نعمتیں یا تو نعمتیں سٹیبل ہو جائیں گی اسٹیٹک ہو جائیں گی یا نیچے جاتی ہے تو نعمتوں کے چھن جانے سے بھی اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میری نعمتوں کے چھن جانے سے میں تم سے پناہ مانگ دوں مثلا کسی کے پاس گاڑی ہے تو وہ یہ شکر کرے گا تو وہ گاڑی سے اچھی گاڑی پہ بھی جائے گا اور نہ شکری کرتا رہے گا ہو سکتا ہے وہ پھر کسی دن موٹر سائیکل پہ آ جائے تو شکر جو نہیں کرتے عیسرے نمبر پہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا بے مقصد لائف گزارے چلے جا رہے ہیں بے مقصد ہی کوئی فرم آپ کا اوبجیکٹ ہی کوئی نہیں ہے جوب ہو گئی ہے لیکن جوب کے بعد آپ ڈیلی بیسز پہ کوئی نیا مقصد نیا تائیم نہیں کرتے کہ یار آج میں نے جانا ہے فلان جگہ پہ فلانا کوئی میرا مقصد ہے وہاں پہ میں نے کرائم ریٹ کو کنٹرول کر تو ڈیلی بیسز پہ آپ ایک مقصد بنائیں آپ کو زندگی جینے کا ہونا رہا جائے گا انشاء چوتھا پوائنٹ ہے جو لوگوں کے بارے میں ہر وقت کینہ رکھتے ہیں اس سے میرا دیار ہے میں نے مل جائے نہ کسی دفعہ میں نے ہوئی نہیں ہو آج تو دس سال پہلے گال کرنی سے میں نے چھوڑنا کوئی ہے یہ ہر وقت اپنے اندر بدلے کی آگ جلتی رہے گی وہ آگ کو جلا کے بسم کر دے گی اس کا کچھ نہیں جانا جی تو ماف کر دیا کریں مافی دیتے رہا کریں پھر یہی ہے جو ماف نہیں کرتے بدلہ لینے کے طریقوں پہ گوھر کرتے رہے جب آپ کبھی مطمئن نہیں ہوں گے کبھی آپ خوش نہیں ہوں اور جب آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے تو آپ اپنے ڈیوٹی پہ آپ کی ڈیلنگ متاثر ہو آپ جب سٹرس میں ہیں اب یہ سرنے بھی بات کی سٹرس میں ہوتے ہیں آپ کے ایٹیچوڈ میں لازمی فرق آئے گا اور جو بندہ ہر وقت اپنے اوپر دیکھتا رہتا ہے کہ یار اندھے کو لے ہے اندھے کو لے ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں رہے گا تو آج سے میرے سمیت ہم سب یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے سب سے پہلے ہم اس کا شکر ادا کرنا شروع کریں تو کوئی بات اگر ناغوار لگی ہو تو مادرہ جاتھ düş alltid ڈیڈے گا میں واقع شروع ماذا بھی کریں